شفاہ ہوگی کوئی جو کوئی منتر پڑھنے والا ہمارے سردار کو بچھو نے کٹ لیا ہے تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے ہم منتر پڑھیں گے مگر ہم تم سے اجرت لیں گے یہ تو ایک طویلہ میں اس کی بیان کروں اچھا انہوں نے کیا پڑھا انہوں نے سودا فاتحہ پڑھی اور اپنا لواب لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کٹا تو آپ نے نمک بھی استعمال کیا پانی بھی استعمال کیا اور فلق ناچ بھی پڑھی اور وہاں صحابی صرف اس کافر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے صرف اپنا لواب لگاتا وہ ٹھیک ہو گیا وہی نبی آپ سے پڑھ جب یہ واقعہ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے سورہ فاتحہ جو دم ہے تو یہ جو اس کے اثرات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بربه فنق من شد ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخن الناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس من الجنة والناس وَحَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا جَنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اے ہمارے پر دکار حق سے یہ خدمت قبول فرماؤ بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے قَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّوَّابُ الرَّحِيمُ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمامبردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے